بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 23 دسمبر 2020 اور بد کا دن ہے چند دنوں میں برطانیہ سے آنے والی خبر نون لیگ کی کمر توڑ دے گی کوئی بہت بڑی گریفتاری بھی ہو سکتی ہے لاہور اور برطانیہ سے ایسے خبر آئے گی جو سارا دن ٹی وی پر چلے گی یہ کہنا ہے رانہ عظیم کا جو ایک ٹی وی کے ٹاک شو میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ایسے خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ جن کے مطابق جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر پارٹی کے اندر ایسی ٹوٹھوٹ ہو گئی ہے کہ بہت سارے جو پارٹی کے سینئر رہنماں ہیں وہ پارٹی سے ناراض ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی جو ملاقاتیں ہیں وہ محدود کر دی ہیں وہ بہت کم لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات کر رہی ہیں اور جو ان کا بیان ہے وہ کافی دنوں سے تھوڑا سا کھل کر جو ہے وہ جس سے پہلے بیانیاں اختیار کیا ہوا تھا فوج مخالف حکومت مخالف اس سے تھوڑا سا وہ سٹیپ ڈاؤن ہو گئی ہیں یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال اس وقت پیش آئی ہے کہ جب جو عمران خان ہے وہ سر توڑ کوشش میں لگے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو نواز شریف برطانیہ میں بغیر ویزا کے بغیر قانونی ڈاکیمنٹس کے وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کو اس بنیاد پر وطن واپس لے جائے اور کرپشن کا جو پیسہ وہ باہر لے گئے ان کو اس سے وصول کیا جائے اطلاعات یہ ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے بچے ہیں حسن اور حسین وہ برطانیہ کے امیر ترین افراد میں شامل ہوتے ہیں انہوں نے جو وہاں پہ امپائر کھڑا کیا ہے جو انہوں نے وہاں پہ جائے دادیں بنائی ہیں اس وجہ سے وہ وہاں پہ امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کریں کیوں کیونکہ ان کا جو ایک طرف تو ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے دوسری طرف ان کا جو پاسپورٹ ہے جیسے ہم نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ان کا جو ویزا ہے ان کی جو پاسپورٹ ہے اس کی بھی ڈیٹ اف ایک سپائری جو ہے وہ قریب ہے اور دیس ساریخ کو اگلے ماہ ان کی جو پاسپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ایک صحافی نے جب شہزاد اکبر صاحب سے پوچھا کہ اگر وہ دوبارہ اپلائے کریں گے پاسپورٹ کے لیے تو کیا حکومت پاکستان ان کو پاسپورٹ اپلائے کرے گی ان کو جاری کرے گی تو شہزاد اکبر صاحب نے بتایا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے عدالتوں کے سامنے چونکہ وہ ایک مجرم ہیں سزایافتہ ہیں تو جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے تب تک ہم ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان سے بھی سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ سے موف کر جائیں سعودی عرب جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا میڈیا پہ بھی یہ خبر بریک ہو گئی اور جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں ان کو بھی اس بارے میں معلومات جو ہیں وہ پہنچ گئیں اس وجہ سے جب ایجنسیوں کو پتا چل گیا تو ان کا سارے سارے جو بنا بنایا کھیل تھا وہ بگڑ گیا اب کیا ہوا ہے کہ جو سعودی عرب کی جانب سے جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے اپنے جو سفیر ہیں سعودی سفیر ان کو بھیجا کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ اس معاملے پر ڈسکشن کریں اس کے بعد انہوں نے آج جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے سعودی سفیر نے ملاقات کا جو احوال جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سعودی سفیر نے پیشکش کی ہے عمران خان کو کہ ہم جو ہے وہ نواز شریف کو اپنے ملک میں سیاسی پناہ دے دیں گے تو وہ جو اپنا بیانی اختیار کی ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ بہت زیادہ جلسوں میں تقاریر کر رہے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے اپنے سیاسی پناہ ملک میں دیں گے کہ وہ جو مخالفت ہے وہ تر کر دیں گے اور وہ وہاں بے آرام سے اور خاموشی سے رہیں گے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ جو عمران خان نے انہوں نے سختی سے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو علاو نہیں کریں گے کہ آپ نواز شریف کو سعودی عرب جو ہے وہ لے جائیں اور ان کو سیاسی طور پر وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دیں چونکہ پاکستان اور سعودیہ کے ویسے ہی معاملات کچھ خراب چل رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف تو پاکستان کو جو انہوں نے امداد کی مد میں پیسے دیئے تھے انہوں نے ایک طرف وہ واپس مانگ لئے اور پاکستان کو بالآخر وقت سے پہلے جو انہوں نے تین سال کا وقت دیا تھا کہ تین سال کے اندر آپ یہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں واپس کیجئے گا انہوں نے وقت سے پہلے ہی وہ پیسے ڈیمانڈ کر دئیے تو پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ ہلپ لینی پڑی چین سے اور چین کی مدد سے پاکستان نے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جو ہیں واپس کر دی ہیں دوسری طرف انہوں نے جو پاکستانی ہیں پاکستانیوں کے ویزے جو ہیں وہ اس میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی ہیں اس وجہ سے جو پاکستان کی حکومتوں کے لیول پر جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے کشمیر کے معاملے پر بھی جو عمران خان نے انہوں نے ایک سخص موقف اختیار کیا لیکن سعودی عرب کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا جو رد عمل ہے وہ نہیں ظاہر کیا کہ ہم بھارت کے حلاف کوئی ایکشن لیں یا جو مسلمانوں کی جو تنظیم ہے اس میں جو کشمیر کا موقف اس کو اٹھایا جائے اس وجہ سے جو حکومتوں کی لیول پر جو تعلقات خراب ہیں کشیدہ ہیں اس وجہ سے سعودی عرب کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ نواز شریف صاحب کو بغیر حکومت کی اجازت کے وہ ان کو اپنے پاس لے جائیں تو اب جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سخت مشکل میں پسے ہوئے ہیں کہ وہ نہ تو سعودی عرب جا پائے ہیں پہلے ہی خبر لیک ہو گئی اور اجنسیوں کو پتا چل گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے جب سفیر بھیجا جا رہا ہے تو پاکستان کے طرف سے اس کو بھی صاف طور پر جو ہے وہ جواب دے دیا گیا ہے دوسری طرف جو ہے وہ برطانیہ میں وہ اوور سٹے ہو چکے ہیں وہاں پر ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے پاسپورٹ جو ہے وہ بھی ان کا ختم ہونے والا ہے ڈیٹ اس کی ختم ہونے کے قریب قریب ہے اب ان کے بعد کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ سیاسی طور پر وہاں پر اسائلم اپلائے کر دیں اب آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں کیا عمران خان اخلاقی جواز دے کر برطانیہ کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ وہ نواز شریف کو پاکستان واپس بھیج دیں یا نواز شریف جو ہیں وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر الزامات لگائیں یا وہ سیاسی جو سیاس مطلب جو ان کے بیانات ہیں عمران خان کے ان کو استعمال کرتے ہوئے نیب نیازی گھڑ چوڑ اور جو نیب کے اندر زیر حراست جو لوگ ہیں ان کے اوپر ضرور متشدد ہو رہے ہیں یہ والی جو بیانات ہیں ان کو بنیاد بنا کر وہاں پر اسائلم اپلائے کریں وہ جو ہے وہ بیانیاں ان کا کامیاب ہوتا ہے یا پھر جو عمران خان ہیں وہ ان کو وطن واپرشانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جیت کس کی ہوگی اگلی ویڈیوزہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ